سٹوڈنٹس آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ فنکشن کا آئیڈیا ہمارے ذہن میں کس طرح آیا ہے جیسے چلیں ہارس رائیڈنگ کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم جو ہے وہ ٹانگے کی بات کر لکھتے ہیں جس کے آگے ہم جو ہے وہ گھوڑے وغیرہ کو اٹیج کر لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ طے کرتے ہیں دیکھیں ہم اگر اسی کو میں اس سے ڈیفائن کروں کہ ہمارا جو فنکشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے مطبع یہاں پہ ہارس ہمارا ایک مطبع ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایک فنکشن ہے جو کہ ہم اس میں انپوٹ کے طور پر فوڈ اس کو کھلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ فوڈ سے فوڈ سے ہمیں کیا پروائیڈ کرتا ہے جی مطبع یہ ہمیں جو ہے آؤٹ پوٹ میں جو ہے ہمارے سفر کو آسان کرتا ہے ٹھیک ہے مطبع ہم اس کے اوپر سواری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں جی ہم جو سفر ہے مطلب اس کو میں جورنی لکھ دیتا ہوں جورنی وہ ہم اس سے مطلب اس سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں جورنی کا ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح کا یہ فنکشن ہو گیا جو کہ میں چلیں اس کو ایف سے ظاہر کر دیتا ہوں یا ہارس ہے تو چلیں اس کو میں ایج سے ظاہر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ تو ایک سیمپل سا یعنی کنسپٹ ہے اسی طرح اگر میں یوں کہوں کہ یہی ہمارے پاس جو فنکشن ہے مطلب اب میں فنکشن کو ایسے ڈیفائن کروں جیسے میں ایک سکوئر دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک سکوئر ہے ہم جانتے ہیں کہ سکوئر ایک ایسی جو جومیٹری میں شیپ ہوتی ہے ایسا ایک کارڈی لیٹرل ہوتا ہے جس کی اپوزٹ سائیڈ برابر ہوتی ہیں چاروں مطلب چاروں سائیڈے اپس پر برابر ہوتی ہیں اور جو کارنر انگل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب فرس کریں یہ سائیڈ ایکس ہے یہ سائیڈ ایکس ہے یہ سائیڈ ایکس ہے یہ بھی سائیڈ ایکس ہوگی اب اگر میں فرس کریں پیرمیٹر دیکھنا ہے تو پیرمیٹر کیا ہوگا میرا کہ میں اس اے پوائنٹ سے چلوں اے سے بے آہوں بے سے سی پے آہوں سی سے ڈ پے آجوں اور بے سے واپس اے پے آجوں مطلب میں نے کتنے فاصلات ہے کیا x پلس x پلس x پلس x یعنی 4 time x تو میں یہ کہوں گا جو p for parameter میرا بنا variable x کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ کتنا بنا جی وہ 4 x بن گیا مطلب x کتنے موجود ہوں گے جی 4 ہوں گے تو اس میں اب میرا جو function ہے وہ p of x مطلب p جو ہے اس میں میرا وہ function ہے اور اس میں اب ہم مطلب x جو ہے وہ میرا کیا جی independent variable ہے مطلب میں اگر کسی بھی یہ ایک side کی value کو ایک length کو بڑھا دیتا ہوں تو میرا parameter زیادہ ہو جائے گا یہ independent ہے جبکہ 4 x جو ایک answer آئے گا whole value جو ایک answer آئے گا یہ depend کر رہی ہے یہ depend کر رہی ہے کہ یہ آپ اس میں x کیا لکھو گے مطلب میں نے x کو ایک unknown آپ کے لئے رہنے دیا ہے تو یہ ایک میرا function بن گیا اب p of x لکھوں یا اسے میں y لکھ دوں یا اس کو simple میں p لکھ دوں مطلب یہ میرے پاس کیا ایک function ہے جس میں domain اور range کا بھی concept آ جاتا مطلب جو independent variable ہوتا ہے اسے ہم domain کا element کہتے ہیں جو کہ میں نے اس کے اوپر thoroughly lectures بنائے ہوئے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صرف introduction کے حوالے سے میں تھوڑا بہت revise کر رہا ہوں اور جو dependent variable ہوتا ہے یہ range ہوتی ہے مطلب ہم اسے کیا benefit لے رہے ہیں یا کیا output ملے گی ہمیں جیسے ایک machine میں input کے طور پر ہم جب petrol ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو output کے طور پر ہم جو ہے وہ اس پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ہمارے پاس function ہے اب اسی بات کو میں یوں بھی بیان کر سکتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے وہ میں تب چلیں کسی number کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں چلیں ادھر دیکھتے ہیں جی یہ ہمارے پاس چلیں سکرین کو تھوڑا سا میں ڈاؤن کرتا ہوں یہ دیکھیں اگر میں یوں کہوں کہ میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ y is equal to y is equal to 4x اب یہ ہمارا ایک function ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں x کی value کو first کریں first کریں میں x کی value کو رکھتا ہوں 7 ٹھیک ہے تو میں پاس y کتنا آجائے گا 4 multiply بھائیں اب دیکھیں x کی جگہ ہم کیا لکھیں گے اس میں 7 insert کریں گے ٹھیک ہے 7 insert کریں گے تو ہمیں y کیا مل جائے گا 28 ٹھیک ہے مطلب دیکھیں اب میں اس بات کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ آپ اکثر ATM machines میں جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ input کے طور پر ایک اپنا جو card ہے debit card ہے وہ آپ اس میں machine میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ آپ functions کے حساب سے آپ نے جو جستہ سے مطلب machine میں function کے طور پر buttons موجود ہوتے ہیں آپ first کریں 1000 کا button press کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو output میں ہمیں کیا ملتا ہے 1000 مل جاتا ہے یا اگر 5000 لکھا ہو ٹھیک ہے تو ہم جب 5000 کا button press کرتے ہیں اور rupees میں تو ہمیں rupees میں 500,000 rupees جہاں وہ output مل جاتے ہیں مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک function ہے لیکن یہ چونکہ مطلب ایک سادہ function نہیں ہے اس میں اور بھی complications ہیں جو کہ آپ جو ہے وہ higher classes میں جا کر اس کو سمجھ جائیں گے لیکن میں نے آپ کو ایک بلکل سی example دی کہ آپ function کو کیسے سمجھ سکتے ہیں پھر اس میں variables میں نے آپ کو بتائے کہ ایک independent ہوتا ہے ایک dependent ہوتا ہے independent کو آپ کس سے ظاہر کر رہے ہیں اگر آپ x سے کر رہے ہیں تو جو depend کر رہا ہوگا اس کو پھر آپ اس سے مختلف variables سے ظاہر کریں گے مطلب اس کے لئے چلے آپ y use کر لیں z use کر لیں یا t use کر لیں کوئی اور variable آپ استعمال کر سکتے ہیں